بہت سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم 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 ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم اگر سے اکیرے رہتے ہیں مگر اکیرے رہنی پر رقم نہیں ہوتا کیونکہ ہم تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں ہم شاہِ بغداد کو دیکھتے ہیں اور شاہِ بغداد کی قرم فرمائی جس پر ہوتی ہے وہ انسان ہر جگہ کامیاب بامرات رہتا ہے اور کی بارگاہی ببرمن میں صدیوں سے زبانے کھڑی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سبحی قیامت تک کھڑی رہی غوثی آدم سبحانی بیر الہسانی دنیا پہ آئے نہیں آنے سے پہلے کھڑی آمد کا چلتہ بزرگوٹی پہلے ہی کر دیا اور اپنے اپنے انداز سے پیشن کوئی کرتے رہے کہ وہ آ رہے ہیں اور ایسی شان دے کر آ رہے ہیں جس شان کو دیکھنے کے بارے میں زمانے کے لوگ یہ کہیں کہ یہ آم نہیں ہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندوں میں ولیوں پہ امام ہے بڑی شان بڑی قوت اللہ نے ان کو عطا فرمی حضرت شہد رہے ہیں جنہیں تبدالی رحمت اللہ علیہ کا نام آتو سنا ہے یہ سرکار روز عظم سے پہلے کے حضور ہیں مگر حضور روز عظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خداع میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دور پانچوی صدی کا ایسا آئے گا جس پانچوی صدی کے وزد میں جیلان کی سرزمین پر ایک اللہ کے ایسا محبوب بندہ پیدا ہوگا جو بغداد کی سرزمین پر آ کر کے غیران کرے گا کہ میرا پیر تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے اس وقت کے سبا تمامی اولیاء اپنی گردنوں کو جھگا دیں گے اور ان کی قدم کو لے کر کے ناز سے کہیں گے ہم بھی آپ کی قدم کو اپنی گردن پر لیے گئے ہیں سر کو جھگا دیں اور گردن کو پیش کر دیا اور کہا ہے ہمیں والے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا عدد ہمارے بھی گردن پر محبوب ہیں اور اس طرح بہت سارے واقعہ حضرت شہد کا ایس رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فضول تاجدائی عرب و عجم صلی اللہ علیہ و رسول اللہ کی ایسے شہدائی اور مبارک پر اللہ کی بندے بزرے ہیں جن کی مثال یہ ہے کہ ان کے مریدوں میں ستر بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ستر بادشاہ بڑی شام و شوقت کے ساتھ ان کے چادر کی طریق چرکر کے فق اسے نانا رمائے کرتے تھے اپنی پیرو مرشد کا یہ ایک بزر حضرت کیداز رحمت اللہ آ رہے ہیں انہوں نے سرکاہ خواہد میں دیکھا تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کاکیس کا مقام آپ کی بانگم میں کیا ہے تو دو عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں اس کے بارے میں تم پوچھ رہو وہ کانگیس جس کی شام ایسی ہے جی کل میدان محجر میں میں اس کی ذات پر فخر کروں گا تو وہ حضرت کانگیس رحمت اللہ آرے کہتے ہیں ان کے مریدین بیٹھے میں خدا کر رہے ہیں سرکار پیرے پیرا بیرے میرا شاہ دینہ کا بچپن ہے آبی مجلس میں پہنچ گئے انہوں نے دیکھا سرکار گوشی آزم کو مجلس سے نکالنے کا حکوم دیکھا مریدوں کو ایک مرمہ نکالا سرکار گوشی آزم دوبارہ مجلس میں آگے دوبارہ پھر جب نکالا تو ہم سرکار گوشی آزم کمیدہ حاطیر نہیں ہوئے رنجیدہ نہیں ہوئے معقوب نہیں ہوئے دوبارہ پھر مجلس میں آگے جب نکال دو جب نکالا گیا تو مریدین متوجہ ہو کر یہ ان کو دیکھنے لگے کہ کیسا بچہ ہے بار بار پیور مرشی نکالنے کا حکوم دے رہے ہیں اور بار بار آ کر کے مجلس کا اندر پیش ہو جاتے ہیں تو حضرت کھاکیش رحمت اللہ علیہ نے گوریزوں کی ترکھو جیٹھنے قطاع میں کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ جب سرکار گوشی آزم کو ان کے اوپر پیش کیا گیا تو حضور گوشی آزم رضی اللہ حضرت آنہ حضرت نے کہتے ہیں اے شہزادے ہم نے آپ کو دو مدنہ اس وجہ سے مجلس سے نکالا تاکہ پوری دنیا دیکھ لے جان لے پہچان لے اور مان لے کتنا کہنا ہونا ہے سارے مریدیر متوجہ ہو کر کے سنتے ہیں کیا فرمانا چاہتے ہیں بیرو پرشی تو آپ پیان فرمانے ہیں اگرے بات کل بل اقتان اگر کوئی بن لے گانا ہے تو یہ ہی کونے ہاتھ جانتا بچہ ہے اس کے پاس میں کہتے ہیں مریدوں پہناؤ یہ ان کی شان کیسی ہے اس کے پاس میں کہتے ہیں شیخ عبدالقادی جیرانی میں اس دور کو یاد کر رہا ہوں جس دور میں تو اعلان کرے جاں کی بیران قدم تمام عوڑیان کی گرموں اپر ہے مگر اے شہرادے جب تمہارا اعلان ہو جو میرے تاریر کے صفیح باروں کو یا اس واقعہ کو سننے کے بعد حضرت شیخ عبدالقادی اللہ نام کی عظمت اور ان کی رفاق کا پتہ چلتا ہے یہ تو چند زمدی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سرکار اور سیانزم کی ویرائیت پرشوران ہی ہوا ہے آنے سے پہلے بھی ان کا چرچہ ہوا پچپن ہے تب بھی آپ کا چرچہ ہو رہا ہے اور کھولا ہو نبیوں کے نبی دو عالم کے سرکار کائنات کے والی جن کا کلام ہم سب پہتے ہیں وہ نبی برہا جن کی عامل پر حضرت ابو صالح جانی دوست کو مبالت باری پیش کرتے ہو بیان فرماتے ہیں حضرت شیع عبدال قادی جیرانی غوش آزم سبحانی کی میرے شہر نامدار میرے پاس آئے اور آنے کے بار میں کہا اے جانی عمر خیر فاندما جہا بچہ بہا کمار وہاں ہے بڑے جود و نام وہاں ہے بڑے جمار و کمار وہاں ہے اس کی کمار کی تاریم میں جن رہی کرو تو حضرت عمر خیر فاندما ساری بیان فرماتی ہے اپنے شہر نامدار سے تو اس کے پار میں حضرت عمر رحمت اللہ کے دی بھائیں ان کے کمار اور خوبیوں کا چردہ جب خام میں نا جان تشریف آئے تھے اور مصطفی تعالی رحمت نے شان فرمایا تھا اے عمر صالح رحمت اللہ تیرے گھر اللہ ہے ایسا بند اس کی شان کیسی ہوگی جیسے کی میری شان نبیوں کے مابی ہے ایسا ہی اس کی شان تمام ہوگی یہ مابی چاہی ہوگی جنہا جہزت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ اللہ کون ہیں اس طالح سے آپ پر حاصل آتیا ہوگا ابو صالح یہ آپ کی کنیت ہے اور صالح کس بنایا گیا صالح آدم کے چھوٹے بھائی تھے ان کا موڑوانی ہی میں انتقال ہوگیا تھا ان کا چجر کتابوں میں